سبسکرائب کیجئے کوکنگ ان بشی سٹائل کو تاکہ آپ کو ملتی رہے کم خرچ بننے والی آسان اور مزیدار ریسپیز روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہنسے مسکراتے ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ویلکم آپ سب کو کوکنگ ان بشی سٹائل میں آج ہم بنا رہے ہیں کلیجی مسالہ بہت آسان سی مزیدار سی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے چکن کی کلیجی ہم بنا رہے ہیں سہری میں آپ بنا سکتے ہیں لنچ ٹائم میں بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہو انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے لئے میں نے چکن کی کلیجی لی ہے ہاف کیجی تقریبا اور اس کو میں نے ایک جو کلیجی کا پیس ہوتا ہے اس کو تین سے چار حصوں میں کٹ کیا ہے اکثر جب کلیجی مسالہ بنایا جاتا ہے تو وہ پوری کلیجی جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سے یوز کی جاتی ہے لیکن آپ اس کو تین سے چار حصوں میں کٹ کر کے استعمال کریں تو زیادہ اچھی بنیں گی پیاز ایک بڑی سائز کی پیاز لی اور اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا چوپر میں پیس لیں یا بلینڈر میں پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیں پانچ سے چھے ٹیماتر پیسٹ بنا لیے یعنی کہ ٹیماتر کی پیوری ہم استعمال کریں گے ہاف لیمن کا استعمال کریں گے لہسن اور ہری میچ دونوں ہم نے چوپٹ یوز کرنی ہے پیسٹ یوز نہیں کرنا اور دونوں ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس کے لیے لیے ہے ہرا دھنیا ہم استعمال کریں گے گارنیشن کے لیے 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کٹی لانمش 1 ٹی سپون لانمش کا پاوڈر اور تقریبا 1.4 ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر 1.4 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور 1 ٹی سپون میتھی کسوری میتھی آپ یوز کریں گے کبھی بھی کلیجی بنائیں کوئی بھی کسی بھی میٹ کی بیف چکن مطن تو میتھی کے استعمال ضرور کریں لہسن ندر کا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر تینوں ہم نے لیے ہیں 1.1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے سابت زیرہ ٹھیک ہے یہ جو ٹی سپون ہے آم جو گھروں میں ہم یوز کرتے ہیں اگر میرنگ سپون نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ میر کر کے ڈال سکتے ہیں اسی ٹی سپون سے میں تمام چیزیں لیے ہیں ٹھیک ہے تو سابت زیرہ بھی 1 ٹی سپون ہی آپ نے لینا ہے سب سے پہلے پین میں میں شامل کر رہی ہوں 1.5 کپ آئل آئل ہلکا سا گرم ہو گیا تو اس میں شامل کر دیں گے سابت زیرہ ٹھیک ہے اور سابت زیرہ کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے چاپٹ لیسن اور ہری میرچ ٹھیک ہے اور ان تمام چیزوں کو ہم میڈیم ہیٹ پہ کوک کریں گے جب تک کہ لیسن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور یہ ہلکا سا کوک نہیں ہو جاتا یعنی بہت ہم نے اس کو کلر نہیں دینا بہت دیکھیں ہلکا سا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس پہ شامل کر دیں گے پیاز جو کہ ہم نے بلینڈ کر لی تھی پانی تھوڑا سا ڈال گیا اب اس کو آرام سے بلینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پیاز کو بھی ہم نے اتنی دیر بھوننا ہے کہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے اس کا کچھا پن بلکل ختم ہو جائے اور یہ تھوڑا سا کلر چینج کر لے دیکھیں اچھے سے پیاز بھون چکی ہے پانی اس کا بلکل ڈرائی ہو گیا اب میں اس پہ شامل کر رہی ہوں کلیجی ٹھیکی جی یہ ہے ہمارے پاس چکن کی کلیجی جس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا کلیجی کو بھی ہم نے پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے کوک کرنا ہے میڈیم ہیٹ پر رکھتے ہوئے تیز آنچ پر آپ نے نہیں پکانا اس کو بالکل بھی اور اتنی دیر ہم اس کو کوک کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم مسالے ڈال دیں گے تاکہ تمام مسالوں کا فلیور جو ہے وہ اچھی طرح سے کلیجی میں رچ بس جائے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس نمک کٹی لال میچ اور کالی میچ کا پاوڈر لال میچ کا پاوڈر دھنیا پاوڈر لہسن ادرہ کا پاوڈر تمام چیزیں ہم نے شامل کر دی اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھنائی کریں گے ٹھیک ہے پیاس کے ساتھ اچھی طرح سے بھنیں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے چینج ہو جائے ریڈش کلر جو ہے وہ وائٹ میں چینج ہو جائے دیکھیں کافی حد تک کلر چینج ہو گیا اچھے سے یہ بھن گیا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیمارٹر اور ہم اس کو ٹیمارٹر کے ساتھ اچھی طرح سے کوک کر لیں گے بلینڈ کی ہوئے ٹیمارٹر میں یوز کر رہی ہوں آپ نے بھی بلینڈ کی ہوئے ہی یوز کرنے ہیں کیونکہ کلی جی کو ہم بہت زیادہ کوک تو نہیں کر سکتے تو ہم اگر اس میں ٹیمارٹر کٹ کر کے ڈالیں گے تو اس کو پھر بہت زیادہ کوک کرنا پڑے گا سوفٹ ہونے کے لئے سو یہاں پہ ٹیمارٹر شامل کر دینے کے بعد اچھے سے مکس کر لئے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر رہی ہوں پانچ سے سات منٹ کے لئے تاکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ پانی خوشک کر لے ٹھیک ہے جی پانچ سے سات منٹ گزر گئے تقریباً یہاں پہ ٹیمارٹر کوک ہو چکے ہیں اب ہم اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تاکہ ٹیمارٹر کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اور اب ہم نے صرف اس کو بھوننا ہے اتنی دیر بھوننا ہے کہ ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہو جائے آئل سیپریٹ ہو جائے اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے اب اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایز ایٹیز بھی کھا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو اسی طرح کے مسالے کے ساتھ پسند ہے لیکن کچھ لوگوں کو ہلکی سی گریوی پسند ہوتی ہے تو آپ تقریباً ہاف کپ جتنا پانی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اس میں گریوی بن جائے ٹھیک ہے جی پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ہرہ دھنیا اور ساتھی ہری مرچے جس کو میں نے ایک ہری مرچ کو سنٹر سے ہاف کٹ کر لیا تھا یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی کور کر کے ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے دم پہ کک کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے کک ہو گئی ہے آئل جو ہے اس کی لیئر اوپر آ چکی ہے تو یہ بالکل پرفیکٹ کک ہو گئی اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی کلیجی مسالہ جتنی گریوی آپ کو رکھنی ہے اتنا پانی آپ اس کا جو ہے وہ ڈرائے کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو خوشک رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو پانی نہیں شامل کرنا تو ابیشک جب بھونے کے بعد تیار ہو گیا تو آپ ہرے دھنیا ڈالیں گارنشن کریں اور اس کو سرف کر لیں اور اگر آپ گریوی بنانا چاہیں تو اپنی مرضی سے آپ جتنا پانی ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑا سا بہت زیادہ تو نہیں ڈالیں گے ہاف کپ جتنا ڈالیں اور پھر اس کو اتنا ڈرائے کر لیں جتنی گریوی آپ اس میں رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی مزیدار سی کلیجی مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو سہری میں بنائیے آپ کو انشاءاللہ بہت ٹیسٹی لگی کی پراتھے کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں گے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت آسان سی ریسیپی ہے جھٹ پٹ سی ریسیپی ہے بہت زیادہ ہیوی نہیں ہے بلکل ہلکی پھلکی لائٹ سی ریسیپی ہے تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں چاہے آپ اس کو لنچ میں کریں چاہے آپ اس کو سہری میں بنائیں عام روٹین میں آپ اس کو بنانا چاہیں بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے بہت زیادہ اچھی بنے گی عام روٹین میں آپ جب کلیجی بناتے ہو تو اس سے آپ کو یہ بہت مختلف لگے گی اور آپ کو بلکل فیل نہیں ہوگا کوئی اس میں کلیجی کی محک نہیں آئے گی کوئی اس میں جو بھی ریسیپی آپ ٹرائے کریں اس کا فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ جلے کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگتی ہے پسند آتی ہے یا نہیں پسند آتی آپ نے اس کو ٹرائے کیا ہے یا نہیں ٹرائے کیا تو ریسیپی ٹرائے کیجئے گا پسند آجائے تو لائک و شیئر کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھوں کی ملاقات اپنا رکھیے بہت سارا خیال مجھے رکھیے دعا میں یاد اللہ حافظ